جی سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے آج کچھ ہمارا ٹاپک ہے that is کھونی فیرس الپائن and بوریل فورسٹ چیپٹر شکس کا یہ پارٹ ہے سب سے پہلے ہم نے یہ تم سمجھنی ہے کھونی فیرس الپائن and بوریل فورسٹ کھونی فیرس الپائن وہ ٹریز ہیں وہ evergreen ٹریز ہوتی ہیں جو کہ زمین کی altitude کے طرف پائے جاتے ہیں اگر آپ میں ساتھ ایک ڈائیگرام دیکھیں تو یہ دیکھیں گے اگر ہم اس کو ایسے ڈراغ کریں ڈراغ کو یہ اس کا جو ہے اس طرف ہم جائیں یہ ہے altitude ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ہے ایکویٹر this is ایکویٹر پھر یہ ہے altitude تو وہ ٹریز جو اس طرف اس area میں پائے جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ تو پولز ہیں یہ والی نا یہ تو پولز ہوتے ہیں یہ تو پولز ہے یہاں پہ تندرہ ہے وہ آپ کے خورس میں شامل نہیں ہے اور یہ سارے یہاں پہ تری لائن ہوتا ہے تری لائن اور یہاں پہ یہ ہے تندرہ تو یہاں پہ سارے یہ اس area میں جو پلانٹس پائے جاتے ہیں تریز پائے جاتے ہیں طورز altitude اسے بولتے ہیں اور یہ جو latitude پہ ہوتے ہیں اس طرح یہ ایکویٹر ہے اس سارا تو جو latitude پہ ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں اس طرف انہیں بولتے ہیں latitude latitude ٹھیک ہے تو دیکھئے گا Coniferous Alpine and Boreal Forest یعنی Coniferous Alpines جو کہ altitude پہ ہوتے ہیں and boreal latitude پہ یعنی چڑائی پر جیسے کہ ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ کہاں کا پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں دھیر چلاس معلوم جببہ ان سواد ویلی ان ورد دے سٹچ اکراس یوریشیا یورپ اور اسیا آئیے اسی بولتے ہیں یورپ اور اسیا کے طرفی سارے پہ جاتے ہیں and north america canada just search of the tundra tundra تو آپ کے کورس پہ شامل نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں یہ لاسٹ پہ پہ ہے اچھے ایک ورڈ آتا ہے ایکزام میں where is taiga you can see this one okay taiga یہ کہ ہے taiga actually کہ ہے evergreen nathrin evergreen coniforest forest ڈرکہ ٹھیک ہے یہ 1 mark تھی definition ہے یہ 2 marks بھی دے دیتے ہیں define taiga یہاں پہ مینشن بھی ہے یہاں پہ بہت سویر خارش انوارمنٹ ہوتا ہے موسٹ اپ دا منت جو ہے ونٹر رہتا ہے اور سمر بھی تھوڑا سا ٹائم آتا ہے لگجوریس ٹائپ یہاں پہ ورڈ لکھے بھی ہے لگجوریس تو لوگجوریس کہتے ہیں جہاں پہ گروت بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ بہت شارٹ پریڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ جو میں نے بتایا یہ بتا رہتا ہوں کونی فیرس فورسٹ لوکیٹیڈ ایڈ ہائی آلٹیچوڈ اکال ارپائن وال کونی فیرس فورسٹ لوکیٹیڈ ایڈ ہائی لیٹیچوڈ ارکال بورگل فورسٹ ٹھیک ہے تو کوئی آئیڈی ہو گیا اب جیسے کہ میں نے بتایا ہمیں بات کریں گے ڈیفرنٹو فیچر ہیں اس کوئی فیرس فورسٹ لوکیٹیڈ اب یہاں دیکھیں ہم یہاں دیکھیں کہ یہ جو ایڈیا ہے ہم سلسل تھوڑ در یئر دیریزہ سنو کورین کمپریچر کیوں ہم بات کریں گے تھوڑ در یئر ایسی جگہوں پہ برس سے ڈھکی دیتی ہے وہ لیئر موست آتا ہے اور میچے ہوتا ہے وہ فریزنگ پوائنٹ سے لے کے ٹن ڈگز دکھو تا ہے یعنی یہ دیکھیں مانس فائف فریزنگ پوائنٹ سے کام ہوتا ہے اور اپ ٹن ڈگری یہ بہت کول خاش انوارمنٹ ہوتا ہے اچھا ظاہر ہے اسی ہیبیٹیٹ کے حالے سے ٹیمپریچر کی بیس پر ہم دیکھیں گے وہاں پر کس طرح کی اینیملز اور پلانٹس پائی جاتی ہیں تو اینیملز کے ہم بات کریں تو یہ کچھ اینیملز کا بھی منشن ہے اور میں کچھ پوائنٹس یہاں پہ بول دیتا ہوں آپ کو ڈیفنیل تین چار اینیملز کا ذکر ہونا چاہیے اس میں دیکھیں گا لارج میمبل بائیسن وولف بلیک بیر ڈیر مارکو پولو شیپ یہ ساری اور فلائنگ کشمیر کشمیر فلائنگ سکیرل سنو شو شو ہیر وولوی رائن کراس بیلز یہ ساری اینیملز کے نیمے ایک دفع پتے تو یہ نہیں مشکلز ہیں بائیسن ہے وولف ہے بلیک بیر ڈیر مارکو پولو شیپ یہ جو بڑے بڑے خیر والی شیپ ہوتی ہیں کیونکہ خاص کے نوائرمنٹ ہوتے ہیں جو ستردی سے بچاتی ہے پھر یہ کشمیر فلائنگ سکیرلز سنو شو سنو شو ہیر یہ جو خرگوش بڑے بڑے بالوں والے جو کہ اس طرح کے نوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سروائیو رکھتے ہیں وولورین کراس بیلز یہ ساری اینیملز بائی جاتی ہیں پلانٹس کی بارت کر رہے ہیں نے یہاں بھی بات کی strateกیا کہ انیمل زیارت تھی اسے بلتے دیوری نیئے اینیمل کو بالتے ہیں فانہ اور پلانٹس کو بلتے ہیں فلورا تو فانہ کی من ہی بات کرلی فلورا کی بات کرتے ہیں پلانٹس پلانٹس پایس یہ پلانٹس کے نام پڑے ہیں پایسٹ ویلیچیانا پھایسٹ ووچس برر جائے ایبیلز پینرو پائسیا JA سمیدھیانا ان سیڈرس دیودارہ اور پریزنٹ میں ایک دفعہ پھر آپ کی آسانی کے لیے پلانٹس کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ مشکل ہیں رام بیاد کرنے پڑھتے ہیں تو پانس فیلیچیانا پانس روکس پر جائے ابیس ٹھیک ہے پندرو پاسیا سمیتھیانا ان سیڈرس دیودارہ نیکس ہے ہیومن ایمپیکٹ اب دیکھیں سوچنے کی بات ہے ہیومن ایمپیکٹ کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ کو انسان کیسے ڈیمیج کرتا ہے یا ہاو ایفیکٹ ڈیٹ انوارمنٹ یا ہیومن ایکچویٹی سے اس کو کیا جسٹر بانس ہوتی ہے تو جیسے اگر سوچیں تو ایسے بڑا مشکل ہوتا ہے بہت کام لوگ جاتے ہیں ایک اگر ایسی جگہ جائے جائے تو دیفرنٹی تھوڑا بہت ڈیمیج تو ہوتا ہے اور اس پر اسی جو اردنگیت کے لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ لمبر پرپس کے لیے ٹمبر کے لیے اکڑ کے لیے جنگلات کرتے ہیں تو اس طرح سے بہت سے جنگلات جو ہے ختم ہو رہی ہیں یہاں سے میں اس کو ریڈ بھی کر دیتا ہوں دیو تو سیویریٹی آف کلائمیٹ اینڈ ریموٹنیس موسٹ آف دا کونی فیرس فورس ریمینز انڈیسٹر ب یہ تو شور ہے کہ کیونکہ یہ ریموٹنیس کے تے بہت دور دراز کی بہت سویہ خاص انوارمنٹ ہوتا ہے تو مشکل ہوتا ہے وہاں پر کلائمیٹ بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ویسے نوملی سرطفری کے لیے ایڈوینچر کے لیے بہت کم ہی جاتی ہوں گے تو اس لیے وہ کم جس سے بہتا ہوگا but these فورس are major source of لمبر لکڑی کے لیے wood کے لیے source انہال ہوتا ہے ٹھیک now گراس لینڈ ایکو سسٹم چلے یہ یہ ایک ٹاپک ہوگا دوسری ٹاپک پہ آتے ہیں پہلے ٹاپک تو ہمارے کبلیٹو کے سمبل سے تھا next ہے the grassland ایکو سسٹم grassland کہتے ہیں جہاں grassies ہوتے ہیں اچھا لازمی نہیں کہ grassies ہوں grassland ایکو سسٹم ایک تو آپ سوچنا ہے کہ یہاں پہ life start بن کرتے ہیں جتنے بھی جانوں کا چاہ رہا ہوتا ہے فارڈر ہوتا ہے یہ herbage یہ سارا سورس ہوتا ہے grassland اور جو دیتے بھی دنیا میں بڑھے بڑھے grassland ہم دیکھتے بھی ہیں ہمیں پہلے بھی بات کی ہے ٹیبل میں تو grassland میں کچھ terms ہیں اور اس کی features ہیں تو دیکھیں گا grassland جو ہیں گلگت کشمیر وزرستان لور چترال and northern north کلات ٹھیک ہے اور یہ بھی eurasian countries میں definitely پائے جاتے ہیں یہاں پہ two terms پیپر میں آتی ہیں دیفرن سیشن میں آتی ہیں ٹھیک ہے two marks کی کہ پریریز and سوینا ٹھیک ہے پریریز and یہ ہے سوینا یہ ہے سوینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سوینا ٹھیک ہے اور پریریز آپ ان دور کے بعد سنچھاتے ہیں یہ جو پریریز ہے ہے تو grassland یہاں پہ مستی گراس ہوتے ہیں یہاں پہ wood نظر نہیں آتے ہیں پلانٹس نظر ہی آتے ہیں اور یہ temperate regions بھی ہوتے ہیں اور یہاں بارشی کام ہوتے ہیں اس لئے یہ grasses ہوتے ہیں جبکہ جو سوینا ہے سوینا میں تھوڑی بارشی رہتا ہوتی ہیں اور تھوڑے سی جھنڈ کی فام میں جنگلات نظر آتے ہیں بڑی ٹریز نظر آتے ہیں ویسے وہاں پر بھی گراسی ہی آپ کو نظر آیں گی تو میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں پریریز such as پریریز of North America پیمپas of Argentina ٹھیک ہے these grass lands do not have woody plants یہ جس میں نے بھی mention کیا یہاں woody plants نہیں ہوتے ہیں and they are known as پریریز but the grass land in tropic climate have woody سوینا وہاں پہ ہے تو اوورال بہت دور تک grass ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے but woody plants بھی جھون کی فارم میں دکھائی دیتے کیوں وہاں تھوڑی بارشی جوہے تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی بولتے ہے سوینا ٹھیک ہے اب ہم فیجر میں بات کرتے ہیں اب دیکھ سے کم ہی ہوتا ہوگا ٹھیک ہے رین فال is ایس رین فال پہ جاتی ہے گراس لین usually فیس سویر ڈراؤٹ ڈراؤٹ کرتے ہیں خوشکی کو گراس لین چونکہ یہ دیکھی بارشی اس رینج میں ہوتی ہیں تو کافی زیادہ ڈراؤٹ میں گزر جاتا ہے گراس لین ایک تو بہت یہاں کمپیٹیشن اتنا ایس نہیں ہوتا بٹ ان کو روٹیڈ پلانٹس نہیں ہوتے زیادہ یہ جو گراس ہیں اپر سفرش پہ ہوتے ہیں تو بارشی زیادہ ہوتی نہیں ہے اس لیے یہ موسٹی ڈراؤٹ میں گزر جاتا ہے بارشی کافی کفی سے تک یہاں پہ ہوتی بھی نہیں اور چیز طاپیکل ڈس طاپیکل گراس لین ریچ ڈباوٹ 1500 ملی میٹر آف یعنی 60 inches بارش ہوتی ہے یعنی یہ temperature ہیں یہاں آف ہوتی ہے یہ یہ is 750 ملی میٹر یہ پر 60 inches بارش ہوتی ہیں ٹوپیکل کی ویجے سے چونکہ بارش ہوتی ہوتی ہیں اور یہاں بارشی بہت کم ہوتی ہے ڈیزرٹ اور فورس کے درمیان میں جو رہے جاتی ہے بارشوں کی اس میں یہ گراسی نگ پہ جاتی ہیں یہ بھی ایڈیو ہو گئے آپ کو ان جنرل دے ہافہ کونٹینیس کور آف گراس اینڈ ویچلی نوٹریز ایڈال ایکسیپ الانگ دا ریورز یعنی ویسے اوہرال دور دور آپ کو گراسی سے نظر آتے ہیں بٹ کچھ جو ایریہ دے جہاں بھی پانی ہوتا ہے اندہ الانگ دا ریورز تو وہاں چونکہ نمی تھوڑی دیدہ ہوتی ہے تو اس لیے وہاں چاسیز ہیں تھوڑے بہت چیز کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ جو فیکٹرز ہیں وارٹر ان فائر چونکہ وارٹر بہت کام ہوتا ہے اتنا زیادہ ایڈنڈ ایماؤٹ میں نہیں ہوتا ان فائر اگر وہاں پہ کوئی آگ لگ جائے در ہے ایریہ وہ تھوپ شوپ پڑے یا بیسے کوئی ایسی مستیک ہو جائے ہیومن تو گراسی کو آگ لگ جائے اس لیے یہ جو دو فیکٹرز ہیں یہ اس کے لیے بڑا کمپٹیشن ہے اس لیے یہاں پر زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی گراسی تو بہت زیادہ چیز کی بھی گروت تو اس طرح سے نہیں ہوگی اچھا پلانٹ لائف کی بات کرتے ہیں غیرے ہم بات کریں ٹھیک ہے گراس لینڈ کی حالی سے تو پلانٹ لائف گراسیز بھی پلانٹ میں آتے ہیں لیکن یہاں پر ہم آگے چلو دیکھتے ہیں یہاں سپیشل گراسیز ہیں ڈیفرنٹ لیئرز ہیں یہاں پر ویسے بات کر لیتے ہیں پلانٹ لائف میں ڈیومینٹ سپیشیز آر گراس گرمینوائیڈز کہتے ہیں یہاں دہتا گراسیز ہوتے ہیں گراسیز لائک پلانٹس ایسے بہت بڑے ٹریز نہیں بڑے گراسیز ہیں سیٹن فاربز کہتے ہیں جو جوڑی بوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہربز ہوتی ہیں بڑے پتوں ملی جو اور کمپوزائیڈز کمپوزائیڈز کہتے ہیں فیملی کمپوزیڈی کے کچھ پلانٹس ہوتی ہیں لیگومینو لیگومز کہتے ہیں لیگوم فیملی جو ہے اور مینی ادر ہربیشیز پلانٹس سپیشیز آر ایسے سوشییٹی ویڈ گراسیز ٹھیک ہے تو یہاں پر موسٹی گراسیز پائی جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر نیکس ساری ٹھیک ہے لیگومز کہتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائپ کی جو گراسیز کے لیے ہوتی ہیں اب میں یہاں پر آپ کو ڈیاگرام سے سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ رکھی گا اب ایک گراسیز یہ ہیں ٹھیک ہے اس طرح گراسیز ہیں اتنی ہائٹ کی ٹھیک ہے یہ گراسیز ہیں اتنی ہائٹ گراسیز ہیں اور کچھ گراسیز ہیں وہ اتنی ہائٹ کی like this one ٹھیک ہے like this one اور کچھ گراسیز جو ہیں وہ بلکل زمین پر اس لیول پر like this one یعنی آپ دیکھ سکتے ہو ایک لیئر یہ بنتی ہے ایک لیئر یہ بنتی ہے اور ایک لیئر یہ بنتی ہے ٹھیک ہے یہ لارڈر گراسیز ہیں یہ میڈین گراسیز ہیں اور یہ سمالر گراسیز ہیں یعنی کچھ جو گراونڈ پر اس ایریا میں جو گراسیز ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی ٹائپ ہے وہ سپیسیفک ایریا پھیلے ہوتے ہیں پھر تھوڑا سی ہائٹ کے ہوتے ہیں میڈ وہ یہاں تک ہوتے ہیں گراسیز وہ کچھ بڑے بڑے گراسیز ہوتے ہیں وہ جن کی ہائٹ اتنی ہوتی ہے تو this is called layering ابھی ہم اگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اگزامپل بھی دیکھیں گا layering میں ہم بات کریں گے تو layering layering is the characteristic of grassland تال جو گراسیز ہیں جو میں نے بتایا اس میں انڈروپوگان and پینکم from the first layer جو تال گراسیز ہیں and جو high mid گراسیز ہیں اس میں stypa sporobolus rhizopus ٹھیک ہے یہ ہیں second اور جو third layer جو ground پر شارٹ گراسیز ہیں اس میں کوئی جڑی بوٹی بھی فاربز and warfare کہتے ہیں جو competition جن میں آجاتے ہیں ٹھیک ہے warfare species poa brumus with mosses and lichens یعنی ان کے ساتھ زمین کی ground پر surface پر mosses اور lichens بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آجیں sile condition جنرلی بتا دوں sile condition کیسے ہوتی ہے یہاں کی sile جو ہوتی ہے impermeable with salinity یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ sile of grassland is basically impermeable with excessive salinity اس لئے یہاں بہت اچھی گروتی ہوتی نہ نیوٹنز اچھے بزواب ہوتے ہیں چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہوتی ہے salinity ٹھیک ہے یہاں پہ ہوتی ہے that is salinity تو یہ جو salinity ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا اس وجہ سے یہاں پہ یہ جو ہے sile کی condition ہے اور یہاں پہ دیکھیں sile condition کے بعد کرتا ہے کہتا ہے کہ the sile moisture is limited یہاں زہر بارش ساب سے اتنی ہوتی تو sile moisture is limited اور count of low precipitation and high operation ٹھیک ہے یعنی بہت دار transpiration ہوتی ہے اور نمی بہت کم ہوتی ہے اور اس لئے یہاں پہ ڈیپر لیئرز میں یہاں پہ کچھ گراسیز پلانٹ ویسی چیز ہوتے ہیں جو روٹیڈ ہوتے ہیں باقی گراسیز جو اپر لیئرز میں ہوتی اور وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں now boat animal life دیکھیں animal life دیکھیں کہ یہاں پہ کیسی آپ پہ پہ lion ٹھیک ہے زیبرا زہر ہوں گے جو چارہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے بڑے جنگلات میں گراسی میں ہوتا ہے animal life میں dominant species میں ہر بھی بہت کہتے ہیں جو گھاس کھانے والے انسیکٹ وغیرہ ٹھیک ہے پھر گراس اپر نیومرس اور یہ کمپیٹ کرتے ہیں ہر بھی بہت پلانٹ فولیج کہتے ہیں چارے کو جو گھاس چارہ ہوگا ہوتا ہے فولیج اور leaf پلانٹ سے ہوتی ہیں the predators کہتے ہیں جو شکار کرتے ہیں جو باقی دوسری جندار کو کھاتے ہیں the predators are reptiles amphibians and mammals such as lizards tores turtles that pre-owned insect کو کھاتے ہیں foxes and wolf یہ mammals بھی آتے ہیں foxes and wolfs among mammals are very common پھر ہم بات کریں کہ کچھ چیز زیارہ grassy تھے تو یہاں پہ decomposition بھی ہوتی ہے decomposers اس میں آتے ہیں bacteria actinomized seeds a group ہے and fungi like mold yeast mushrooms کی سارے decomposers ہیں جو کہ گلش مادے کو decompose کرتے تو بھی grass grow کرتے and nutrition add ہوتی ہے okay bracket فرنجائے most common large animals جو ہیں ایسی ایسی میں دیکھو گا جو بڑے grass lands ہیں وہاں پہ zebras گھوم رہے ہوتے ہیں wild horses ہوتے ہیں bisons are important ٹھیک ہے اور کچھ اگر lions بھی آ جاتے ہیں ہاں پہ next productivity ویسے لائن جہاں پہ وڈی پلانٹس ہوگے وہاں پہ بھی وڈی وڈی ہوتے ہیں productivity کی بات کریں گے مطلب پر animal کیسی گروت ہوتی ہے تو اس میں ہم نے بات کی تھی دو طرح کے environment کی بات کی تھی ایک میں ہم نے بات کی تیمپلیٹ کی بات کی تھی کم بارشی اور ایک میں زیادہ ایک ٹروپکل بارشی زیادہ ہوتی ہیں وہاں product زیادہ ہوتا ہے جہاں بارشی کم ہوتی ہیں وہاں product کم ہوتا ہے اچھا productivity کیا ہے temperate gross جو بات ہے جو پریجز ہیں temperate بارشی کم ہوتی ہیں پرائیمری پردکشن جو ہوتی 700 سے 1500 گرام پر میٹر عیلی ہوتی ہے میٹر سکیر عیلی yielding ہوتی ہے in animal grass land large grass grazing animal جو بات کرنی تو یہاں پہ جو animals ہیں consume small amount 5 to 10 percent of the total harvest produce جو produce ہوتا ہے وہ اتنا عید ہوتا ہے اس مطلب باقی وجہ ہے invertebrates birds make consume جو باقی ہیں یہ consume کرتے ہیں equal amount سیاں مہنگ کی ایسے تھوڑی کم اب last point human impact ٹھیک ہے یہ last point ہے مارا اب آپ کو پتا ہو چاہیے human impact کا مطلب ہے کہ انسان کی activity سے اس area کو کیسے damage ہو رہے تو ظاہر ہے اس سے آپ کو پتہ ہی ہوتی ہوتی اگر بہت زد جانوں کو چھوڑا جائے تو بہت زد گریزنگ ہو جائے تو جو گراس تین جانوں 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 جائیں گے وہاں پہ گراسی ختم ہو جائیں گے تو بارشی ویسے نہیں ہوتی پانی نمی ویسے نہیں ہوتی اس قدر نہیں ہوتا تو جو روٹ پلانٹ ہیں گراسی جب جانوں کھا جائیں گے تو بارشی چھینہ ہونے سے وہاں پر اگین کیا ہوگا اتنی جلدی جو ہے وہ نہیں گروہ ہوگی تو وہ جو ایریا ہے وہ جیزر میں چینج رکھ سے بولیں گے جیزر بتاتے تمہیں تکی نیچل گراس لین ورڈ آئیوز فکر پروڈکشن یہ تو بہت بڑا سورس ہے جیتنے بڑے بڑے دنیا میں ہیمن ایمپیکٹ کی بات کروں جیتنے بڑے دنیا میں ہیں گراس لین وہاں سے گراس کار کی جارے کیلئے سارے انتظام کیا جاتے ہے یہاں لکھو ہے سٹاک مینجمنٹ کیلئی سمال کیلئے کام نہیں آتی یہ جارے کیلئے جانور کو چھوڑی جاتا ہے جو جانور چھوڑی رکھاتے اس لئے جانور چھوڑی ہوتی گراس گریزنگ کیلئے چھوڑی کو جو چھوڑے جاتے ہیں چھوڑی کیلئے گریزنگ کیلئے چھوڑی چھوڑی سائل ایروجن چھوڑی جو سائل ہے وہاں سے گریزنگ ختم ہو جائیں گی زمین جب بارشی ہوں گی یا سائل ختم ہو جائے سائل جو فلو کر جائیں گی بہہ کسی دریاب گرہ جو کریب ہوں کے وہاں پر چلے جائیں گے پوچھ دیسٹیف 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 گریزنگ کریں گے تو ظاہر ہے وہ جو بہت دیسٹیف کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ جو وہاں سپیسٹیف دیسٹیف دیسٹیف ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس لئے مرڈیٹ گریزنگ اچھی ہوتی ہے تھوڑے بہت گریزنگ ہو تھوڑے انیمال ہو تو وہ مرڈیٹ ہوتے رہت ہے اس لئے گریزنگ کرونے سے اس طرح کے سال جو ہے دیسٹیف انٹو ڈیزٹ اوکی جی ڈیزٹ ٹاپک جو ہے ڈیزٹ سیسٹم میں نیکس ڈیزٹ کر دوں گا بہتر ٹک کیا اپنا حیالکی کا خدا آفیس دور پڑھ لیجی گا خدا